السلام علیکم my dear friends I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ آپ کس طرح اس طرح کی فوٹو کو اس طرح کی فوٹو میں چینج کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا ویڈیو کہیں بھی سکپ نہیں کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو بینہ ٹائم زائے کے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے کہ آپ کس فوٹو کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس فوٹو کو یہاں پر شیئر پر کلک کر کے آپ نے پکسل آرٹ پر شیئر کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو فوٹو ہے وہ پکسل آرٹ میں انپٹ ہو گئی ہے آپ نے پکسل آرٹ کو پلے سٹور سے جا کے انسٹال سمپلی کر لینا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ٹول پر کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈجسٹ پر کلک کر لینا ہے تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہاں پر شیڈو پر جانا ہے اور آپ نے اسے 30 کے اسپاس رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہائی لائٹ میں آنا ہے اور اسے بھی آپ نے 30 کے اسپاس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر سچویشن میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے منس 20 کے اسپاس اسے رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اوپر یہاں پر کلک کر لینا ہے یہاں پر آپ نے انورٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ہارڈ نیس کو نائنٹی تھری کے آس پاس رکھ لینا ہے اور سائز کو آپ نے تھرٹی کے آس پاس کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نے صرف کریکٹر کی سکن پر آپ نے اسے ڈراؤ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر done پر کلک کر لینا ہے پھر آپ نے یہاں پر done پر کلک کر لینا ہے دوبارہ آپ نے یہاں پر tool پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر adjust میں چلے جانا ہے یہاں پر آپ نے situation کو minus 100 کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر highlight پر جلے جانا ہے اور ہائلائٹ میں آنے کے بعد آپ نے اسے مائنس ٹونٹی فائف کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کلائرٹی میں جانا ہے اور کلائرٹی کو آپ نے فور کر دینا ہے اور کنٹراسٹ کو آپ نے ٹونٹی فائف کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر دوبارہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایریز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہارڈنیس کو آپ نے نائنٹی تھری کے اس پاس رکھ لینا ہے اور سائز کو آپ نے تھرٹی کر لینا ہے اب آپ نے یہاں پر فل کریکٹر پر اسے ڈراؤ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈن پر کلک کر لینا ہے دوبارہ آپ نے یہاں پر ڈن پر کلک کر لینا ہے تو یہاں پر میں کچھ پی این جیز کو ایڈ کروں گا آپ انہیں گگل سے جا کر ایزیلی ڈونڈوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ایڈ فوٹو پر کلک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے شیڈو پی این جی کو یہاں سے ایڈ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے بلائنڈ پر کلک کرنا ہے اور اسے آپ نے یہاں پر ملٹپل کرنا ہے اور اسے فل سکرین یہاں پر کر دینا ہے اور یہاں پر ڈن کر دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پر ایڈ فوٹو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈاٹ پکسل پی این جی کو ایڈ کر لینا ہے یہاں پر دوبارہ بلائنڈ پر کلک کرنا ہے اور اسے سکرین کر لینا ہے اور یہاں پر اسے بھی فل سکرین کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اسے دن کر دینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پر ایڈ فوٹو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ریڈ لائٹ پی این جی کو ایڈ کر لینا ہے اور یہاں پر دوبارہ آپ نے بلائنڈ پر کلک کرنا ہے اور اسے بھی سکرین کر لینا ہے اور یہاں پر اس طرح اسے यहां पर टॉप पर आपने इसे रख़ लेना है अजस्ट कर लेना है यहां पर और नगर देऊदश कर देऊधना है और इसके बाद द interfaces आपने एड फोटो पर क्ली करना है और यहां पर आपने टेक्स्ट PNG को अड़ कर लेना है اسے بھی آپ گوگل سے جا کر ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے دوبارہ بلائنڈ پر کلک کرنا ہے اور اسے سکرین کر لینا ہے اور یہاں پر اسے اوپر یہاں پر اس طرح ایڈجسٹ کر دینا ہے اور یہاں پر دوبارہ ڈن کر دینا ہے اب آپ نے یہاں پر ٹول پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایڈجسٹ میں جارے جانا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کنٹراؤس میں جانا ہے اور یہاں پر اسے آپ نے سیون کے آس پاس رکھ لینا ہے اور اس کے بعد کلائرٹی میں جانا ہے اور کلائرٹی کو آپ نے ٹونٹی فائف کے آس پاس رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہائی لائٹ میں جانا ہے اور ہائی لائٹ کو آپ نے ٹونٹی کے آس پاس کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو فوٹو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ایڈٹ ہو گئی ہے تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ